ملک بھر میں جوش و خروش کی قیمتوں میں کمی کی خوش خبری دینے کا اعلان کیا کہا ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے نوجوان خود کو فساد انتشار اور فریب سے محفوظ رکھیں پیرس اولمپکس میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے عرشد ندیم کو شاندار خراج تحسین کیا بچے کیا بڑے سارا ملک جشن ازادی کی خوشیوں میں شریک سندھ پنجاب خیبر پختونکا اور بلوچسان سمیت ملکے چپے چپے میں ریلیوں اور تقریبات کا انقاط قومی پرچم کے رنگوں میں رنگے کیپس جولریو اور کپڑوں کی آج بھی خریداری سٹالز پر رش سکھر میں تین سو فٹ بلند چوراسی فٹ لمبو اور چھپن فٹ چوڑا قومی پرچم لہرائے گیا اسطور دیامر اور گلگت کے سکولز میں بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے ملی نغمے گا کر آزادی کا جشن منایا میرپور میں منگلہ جھیل میں بوٹ ریالی کا بھی انقاط کیا گیا مزار قائد کراچی اور مزار اقبال لہور پر گاٹس کی تبدیلی کی تقریب بانیان وطن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے سیاسی اور اسکری قیادت کی مزاروں پر حاضری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مزار اقبال پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی شاہی کے لاغے عالمگیری دروازے پر پرچم کشائی کی بوائے سکاؤٹس کے دستے نے مریم نواز کو سلامی پیش کی گورنر کامران ٹسوری اور وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ کا حاضری دے کر بانی بطن کو خراج عقیدت تینوں مسلح فاج کے نمائندے اور کور کمانڈر کراچی نے بھی قائد اعظم کے مزار پر حاضری دی وزیر اعلیٰ خیبر پختون خوالی امین گرنہ پر نے پشاور کے سیول سیکیٹریٹ میں پرچم کشائی کی گورنر ہاؤس میں فیصل کریم کنڈی نے پرچم کشائی کی تقریب میں امریکہ، ایران اور افغانستان کے کامسل جانرل کی شرکت منکی پاکس اور زیکا وائرس کی روک تھام کے لیے نیشنل کمانڈ ان آپریشن سینٹر نے بورڈر ہیل سرویسز کو الرڈ جاری کر دیا ان سی او سی نے ہدایات جاری کی ہیں کہ بیرون ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کی نگرانی کی جائے منکی پاکس کے مشتبہ مریضوں کو خصوصی وارڈز میں قرنٹینہ کیا جائے پاکستان میں اب تک منکی پاکس کے نو کیسے سامنے آئے اور ایک ہلاکت ہو چکی زیکا وائرس پھیلانے والے مچھر کی پاکستان میں موجودگی کی تزدیق پہلے ہو چکی ہے خیبر پختونخواہ میں چودہ سے اٹھارہ اگست تک بارشوں سے سیلابی صورتحال کا خدشہ اینڈی ایم اے نے مطالقہ محکموں کو الرڈ جاری کر دیا ہزارہ مالک انڈیویجن پشاور بنو ڈیائی خان ہنگو ہریپور کوہارٹ میں مزید بارشیں متوقع قرم لکی مروت محمد اور اگزائی اور وزیرستان کے علاقوں میں بھی بارشوں کی پیش گوئی مطالقہ اہداروں کو سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے ممکنہ اثرات کم کرنے کے لیے احتیاطی تعدابیر اختیار کرنے کی ہدایت قذافی سٹیڈیم، نیشنل سٹیڈیم اور راولپنڈی سٹیڈیم کے ڈیزائن کی حتمی منظوری چیئرمن پی سی بی موسی نقوی کو لندن میں سٹیڈیمز کے اپگریڈیشن پروجیکٹ پر بریفنگ چیئرمن پی سی بی موسی نقوی کا کہنے کے چیمپئنز ٹروفی سے قبل کراچی، لہور اور راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیمز کی اپگریڈیشن کا کام مکمل کر لیں گے حکومت نے جشن ازادی پر پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول کی قیمت میں آٹھ روپے سینتالیس پیسے فی لیٹر کی کمی، نئی قیمت دو سو ساٹھ روپے چانوے پیسے ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں چھ روپے ستر پیسے فی لیٹر کی کمی، نئی قیمت دو سو چیہ سٹھ روپے سات پیسے ہو گئی امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کی پاکستانیوں کو یوم آزادی پر مبارک بات کہا کہ آئندہ برسوں میں پاکستان اور امریکہ کی شراکتداری گہری ہوگی پاکستان سے ایسے شراکتداری چاہتے ہیں جو زیادہ سیکیورٹی یقینی بنائے دونوں اقوام کی زیادہ خوشحالی کے لیے اقدامات کریں جمہوری اصولوں اور قانون کے حکمرانوں ہمارا مشترک آزم ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ، ستر افراد زخمی، زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل اسپتال منتقی پاکستان میں کئی روز سے انٹرنیٹ سروس شدید متاثر، آن لائن کاروبار سے منسلک لوگوں کے ساتھ گھریلو سارفین بھی شکوے کرنے لگے واتس ایپ پر رابطہ ہو یا آن لائن خریداری، تصویر اپلوڈ کرنی ہو یا کوئی ویڈیو دیکھنی ہو ملک بھر میں انٹرنیٹ کی رفتار، موضوع بحث بن گئی کسی نے حکومت کی جانب سے مانیٹرنگ کے لیے فائر وال لگانے کو ذمہ دار ٹھہرایا تو کسی نے بد انتظامی قرار دے دیا وزیراعظم کی مشیر رانہ سنالا بھی کہہ چکے ہیں کہ انٹرنیٹ سروس پروائیڈر سے پوچھنا چاہیے کہ انٹرنیٹ سلو کیوں ہے چیف جسٹس پاکستان اور ان کے بھائی عظمت عیسیٰ کا بلوچسان حکومت کو پانچ کنال سے زیادہ آرازی دینے کا اعلان بلوچسان حکومت نے چیف جسٹس اور ان کے بھائی کی جانب سے عراضی کا تحفہ قبول کر لیا ذرائع کے مطابق تحفت ان دی گئی عراضی زیارت میں قائد عاظم ریزیرنسی سے متصل ہے تحفت ان دی گئی عراضی پر عوامی فلح کے لیے محلیاتی مرکز قائم کیا جائے گا محلیاتی سنٹر میں سیاہوں طلبہ کے لیے مختلف سرگرمیاں کی جائیں گی امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے توقع ظاہر کی ہے کہ غازہ جنگ بندی کی صورت میں ایران حماس رہنما اسماعیل ہنیا کے قتل کا بدلہ نہیں لے گا امریکی صدر نے یہ بات نیو آرلینس میں صحافیوں سے کہی امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدان پٹیل نے کہا کہ یہ ارگمالیوں کی رہائی اور غازہ جنگ بندی معاہدہ ایسا محول پیدا کرے گا کہ یہ خطہ تشدد کے چکر سے باہر نکل سکے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی حکومت مغربی ممالک اور امریکہ کے ساتھ ڈائیلاغ میں مصروف ہے کہ انتقامی کاروائی کس نوائیت کی ہو امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلینکن کا شیدگی کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں کہ کچھ نہ ہو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ انٹرنی بلینکن پشلے کئی ہفتوں سے ٹیلیفانک رابطوں میں ہیں کہ ایک پیغام واضح طور پر دیا جائے کہ جنگ بندی ہونے والی ہے امریکہ قطر اور مصر کی سالسی میں غزر جنگ بندی مذاکرات کی کوششیں امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ قطری دوست ہماس کو مذاکرات میں واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہماس نے جمرات کی جنگ بندی مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا ہے ہماس نے مزید باتچیت کے بجائے گدشتہ باتچیت میں تیہ کی گئی شرائط پر عمل دنامت کا مطالبہ کیا ہے قبر ایجنسی کی مطابق قطر یا مصر میں جمعیرات کو غزر جنگ بندی مذاکرات کا ایک اور دور منقط کی جانے کا امکان ہے اسرائیلی مذاکرات میں اپنا وفت بھیجنے کا کہا ہے غزر میں جاری اسرائیلی حملوں میں چوبیس گھنٹوں میں مزید بتس فلسینی شہید لندن میں خنجر سے خاتون اور اس کی بیٹی پر حملہ آور کو قابو کرنے والے بریٹش پاکستانی عبداللہ نے کہا ہے کہ پاکستانی خوف زدہ ہونے والے نہیں مسلح شخص سے گیارہ سالہ بچی کی جان بچاتے ہوئے بلکل بھی خوف محسوس نہیں ہوا لندن میں جیو نیوز کو انٹیویو میں عبداللہ نے کہا کہ جوان مردی کے مظاہرے پر اسے پوری دنیا سے مبارک بات کے پیغامات مل رہے ہیں پاکستان کے 77 جشنہ آزادی کے موقع پر دل کا رشتہ ایپ کا سارفین کو سبسکرپشن فیز پر 77 فیز سے ڈسکاؤنٹ دینے کا اعلان محدود مدت کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سارفین اپنا پروفائل اپگریٹ کروا کر سکتے ہیں جس کے ذریعے کم مدت میں بہترین رشتہ حاصل کیا جا سکتا ہے موسیقی